بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ لوں گے حدمت میں توزیر مسائل کا پہلا درس لے کے حاضر ہوں امید ہے کہ سب آپ مکھ ٹھیک ہوں گے اور آپ کو منہ الیکسر سمجھ آ رہے ہوں گے اگر آپ کو توزیر مسائل کو مطلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کرتی رہوں گی اور تجویر کے لیسن اگر کسی نے کچھ چیز بھی سمجھ رہی ہو یا قرآن پاپ کی درسی کرنی ہو یا کچھ بھی مسئلہ مسئلہ درپیش ہو تو آپ ضرور مسئل کم ضرور مجھے بتائیے میں آپ کو قرآن انسر کہہ دیا کروں گی سب سے پہلے ہم توزیر مسئلہ بڑھتے ہیں کامتہارت یعنی کہ پاکیز کی اصل بنیاد ہے ہر عبادت کی ہر چیز کی جیسے مثلا برزو نماز کی اور سب سے پہلے ہم ایک آمتہارت میں پڑھتے ہیں کہ تہارت کیا جیس ہوتی ہے اور تہارت کیسے کرتے ہیں تہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیز بھی اور تہارت کرنے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں پانی کی دو اقسام ہوتی ہیں مطلق اور مذاب مطلق پانی وہ ہوتا ہے جو کیا پہ خالص ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور مذاب پانی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے حصل کیا ہے جو مثل دربوز کا پانی ارکے گلاب یا مٹی سے گدھا پانی اور اب مطلق کی پانچ کس میں ہوتی ہیں اول کور پانی کلیل پانی جاری پانی بارش کا پانی اور کوئے کا پانی پھر آگے ہم دیکھتے ہیں نیکس پیج پہ کہ کور پانی کی کتنی اقسام ہیں کور پانی کے کیا ایمپورٹن پوائنٹس ہیں اس کے کیا ایک کام ہیں جو لبوک ہوتے ہیں کور پانی مشہور کول کی بنا پر کور اتنا پانی ہوتا ہے جو کہ ایسے برطن کو بھرتے ہیں جس کی لبائی چوڑائی گہرائی ہر ایک ساڑھے تین بالش تو اس بنا پر اس کا مجموعی ضرب بزن پوائنٹس ہے ملک گانا ملک گانا کور پانی کی پانی جو لبائی چوڑائی گہرائی تقریبا ساڑھے تین بالش ہو تام اور پانی کا بزن کے لحاظ سے تیون کرنا اشکال سے خالی نہیں ہے پھر آگے اگر کوئی چیز اینے نیجر سو مثلا پشاب یا خون یا وہ چیز نجس ہوگی جیسے نیجر سلباس پانی میں گیر سے جیسے اب پانی